اسلام علیکم ویلکم بیٹھ می چینل کیسے آپ سب امید کتاب ٹھیک ہوں گے شکر اللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج ہم آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ڈیلی روٹین یعنی کہ ایک منت کا روٹین ایک منت میں جو جو چیز ہماری آتی ہے وہ ہم ہم بتائیں گے اور اپنا فیملی میٹر جو بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے تو پہلو تو میرا دس طریقوں سمان آتا تھا گھر کا مائنے کا راشن ہم ایسا کرتے ہیں راشن لیتے ہیں تو سمان اٹھا لیتے ہیں جو پھر جب جالی بھی ملتی تھا ہم دے دیتے ہیں ان کے بابا روچ فاطمہ کے بابا بھی جاب کرتے ہیں اور اس کا بھائی بھی جاب کرتا ہے وہ کالیج بھی جاتا ہے سٹیڈی بھی ساتھ ساتھ کر رہا اور ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہے ہماری فاملی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے بہت ہی کیوٹ ہے ہم ایک دوسرے سے بہت سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یہ لوشن آیا ہے شیمپو پارڈر یہ مڈورا پارڈر ہمیں استعمال کرتے ہیں اس میں سے جو بھی آئی یہ کلر ہے اس میں تو کم کلر ہے دوسرے والے پر زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ مڈورا کمپنی ہوتی ہے جو بھی ہمیں استعمال کرتے ہیں یہ ہی کرتے ہیں پہلے والے جو کل کو ختم ہو گیا تھا ہمارا لوشن لوشن آیا پارڈر کا استعمال کرتے ہیں اور میں دکھاتی ہوں آپ کو راشن رات کو راشن آیا تھا میں نے فیملی کے ساتھ شیئر کریں گے رات کو اس میں سے چاول تو میں نے بنا لیئے تھے یہ چاول ہیں یہ میں دیکھڑیٹ کلو کا پیکٹ بنایا ہے یہ شاید دو کلو کا اور یہ پیکٹ ڈیڑھ کلو کا ایک پیکٹ میں نے بنا لیا تھا یہ دیکھ کلو کا پیکٹ ہے پہٹ کو پیکٹ میں نے بنا لیا تھا کینکہ ہمارے ہر ہفتے کو بریانی بنتی ہے اسی لیے کینکہ یہ ہے اور اس پاتھوں کو بابا کو سندگ چھٹی ہوتی تو میں ہفتے کو بریانی بنائے لیتے ہیں یہ چاول ہیں یہ چاول ہیں یہ 180 رپے والے ہیں پہلے میرا جو راشن آتا تھا اس میں سے پانچ کلو آئل اور پانچ کلو گھی اس دفعہ میں نے کم ہوا ہے اس نے یہ تو کم دیئے یہ میں نے دو اس دفعہ لکھایا تھے لیکن ایک لے کر آگیا ہے یہ الگ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی کشبو کانی کے اندر چل جاتی ہے جیسے راشن آتا ہے میں نکال لیتے ہیں لیکن آج میں نے نہیں نکال رات کو دیر سے تھوڑا آیا تھا یہ سمان چاول کو انہوں نے پہلے بھیج دیئے تھے اس دفعہ یہ ٹوپ پیسٹ لیتے ہیں پہلے ہم میکس فرکش استعمال کرتے تھے لیکن باپا کہہ رہے ہیں اس دفعہ چینج کرتے ہیں تو میں نے یہ موالی اس کے ساتھ ٹوپ تو میں نے نکال لیتے ہیں صبح ہی لگا لیتی اس کے اندر اب یہ برش بھی آتا ہے دو کلو گھل لیا ہے گھل میں مجھے بہت پسند ہے میں چائے میں بھی استعمال کرتی ہوں اگر کسی نے کرانٹے کے ساتھ کھانا ہوتی بھی بہت مزے پر لگتا ہے آپ بھی کھا کر دیکھئے یہ بریانی کے چاشے مگوائے ہیں replicate چائے پٹی اسändانا ہی درئے چائے پٹو میں نے ادھا کلو مگوائی ہے پہلے میں کلو مگواتی تھی چائےPN پٹی پہلے میں کلو اللہ منگواتی اس سے دو مہینے گزا ہیا تو پھر میں نے ادھا کلو اللہ opening چائے پٹو ہیں دو مہینے ہو چکے ہیں لیکن اس میں سے بھی پڑھی ہے ایسا نہیں کہ ہم چاہی نہیں پیتے ہیں ہم چاہ بھی پیتے ہیں لیکن یہ پتی مجھے اچھے لگتی ہے یہ بہت اچھی چاہی اب بھی چاہی کرنا اگر آپ یہ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو کوکنگ آئل میں نے تین پیکٹ ممگوائے ہیں تین پیکٹ کوکنگ آئل ممگوائے ہیں کیونکہ میں اس میں کوکنگ آئل تھوڑا زیادہ ممگواتی پہلا تھی میرا پانچ کلو یہ آتا ہے پانچ کلو یہ آتا ہے اس دفعہ میں نے مکام ممگوائے ہیں کیونکہ یہ میں ایک اس طریقے تو آج سمانہ دیکھتی ہوں یہ کب تک چلے گا دو پاکٹ میں نے گی کے ممگوائے ہیں ابھی بیبی کے پیمپر بھی نہیں آئے اس میں سے اور ایک دو چیزیں رہتی ہیں جو نہیں ہیں گرم مسالہ کالی میرچ اینڈا فرائی ہوتا ہے تو اس میں کالی میرچیں بھٹھیں یہ سپیز ہی رہا ہے کالی میرچ گرم مسالہ سوکا دنیا یہ میں پیساؤں بھی مگوا سکتی تھی لیکن مجھے پیساؤں اچھا نہیں لگتا کہ ان کو سکر خوشبو اتنی اچھی نہیں آتی ہے یہ اگر ہم گھر پہ جس میں ہم لسن ادرہ کا پیسٹ بناتے ہیں اس میں آپ مکچی میں یا امام دستے سے کرتے ہیں یہ تازہ گرانٹ کرتے ہیں اس کا پوٹر برانٹ ہے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے یہ سوکا دنیا بھی دو قسم ہوتا ہے ایک بڑا بڑا سا ہوتا ہے اسے کی خوشبو اتنی نہیں ہوتی اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور تھوڑا تھوڑا سا یہ گرین گرین سا بھی لگتا ہے اب بھی یہ اگر نہیں ٹرائے کر رہے ہیں تو یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا سوژی ہے آدھا کلو سوژی میں ہوا ہی یہ رہنا ایک کلو میدہ یہ کھوپرا ہے کھوپرے کے میں لڈو بناؤں گی یہ میری خیال ہے سو گرام سے تھوڑا اپر ہوگا یا ایک کھو ہوگا یہ دو سو پڑا ہے بہت مہنگا ہوگی ہمارے پاکستان میں تو بہت مہنگا ہوگی دکھائے ملکوں کو مجھے پتہ نہیں یہ ڈالیں ہوں گائیں تھوڑی تھوڑی چیزوں میں مہنگا ہی ہیں پہلے آدھا دو کلو ہر ایک ڈال ہوتی تھی یعنی کہ آدھا کلو یہ، آدھا کلو یہ، آدھا کلو یہ، آدھا کلو یہ، آدھا کلو یہ اس دفعہ کم ہوں گائیں کہ ان کے مہینے کا آدھا اس طرح جگل گیا ہیں اس دفعہ میں نے اکٹا سوڑمان نہیں ہوں گیا تو یعنی کہ کوپی کے حساب سے روزانہ جو مجھے چاہیے ہوتا تھا لے لیتی تھی تو میرا بیس ہزار اس طرح اس کا بل بنا ہے یہ کوٹی بھی مچھلی ہے یہ بریانی میں پکوڑوں میں اور ایسی چیزوں میں ہم اس کو آدھ کرتے ہیں یہ پیسی بھی مچھلی ہے اگر میں سالن میں بھی آدھ کرتے ہوں تھوڑی یہ استعمال کرتے ہوں تھوڑی یہ استعمال کرتے ہوں اس سے یہ کیا ہوتا ہے یہ پیسیز زیادہ آدھ کر رہے تو سالن کا کلر جو وہ زیادہ ڈاگ ہو جاتا ہے مجھے ڈاکر اکسان نہیں ہے تو یہ ہلکا پھرکا کلر مجھے بہت اچھا نکھتا ہے یہ نمک میں کھولا استعمال کرتے ہوں اگر دوسرا نمک ہم استعمال کرتے ہوں وہ بہت موٹا ہوتا ہے جلدی کسی میں آٹے میں بھی وہ کٹلیاں بند کر رہا جاتا ہے وہ زیادہ مکس نہیں ہوتا یہ آرام سے مکس ہو جاتا ہے چھینی پہلے میں جب مبارکتی پانچ کلو گھی پانچ کلو آئیل آٹھ نو کلو چھینی آٹھ کلو چاوال تو یہ در ہمیں پانچ کلو چھینی میں ہوئی ہے یہ در ہمیں مکان شکل کیا ہے تو اسی لئے یہ دینا ہوتا ہے یعنی کہ یہ سارے سامان کم اکٹھا کر رکھ دیں جو چاہیے ہوگے جو مسالے بگر ہے ڈیبوں میں ڈال جائیں گے اصل تو میرا یہ بیچ کے حصہ بن گیا یعنی کہ یہ پہلے دس کی دس ہوتا تھا تو اب میں نے اور جو اکیس طریقے تو یہ میں ادنی ہوایا کہ یہ میں اتنا سامان اب میں مواقع دیکھ رہی ہوں اگر یہ کب تک اور کس طریقے ختم ہوگا پھر سے پھر میں سٹارٹ کروں گی کیونکہ تھوڑا سا بیلس آٹ ہو گیا تھا اسی لئے اور بیلس کے ساتھ ساتھ جو روٹینیں میری مہینے کی وہ بھی تھوڑی آؤٹ ہوگی جانے کے پہلے دس کے دس آتا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے ہمارا ماشاءاللہ صاحب میرا بیٹا جو ہے وہ بھی ہمارا بہت ساتھ بیٹا ہے چاہ رہا وہ پڑھائی بھی کرتا ہے سٹیڈی بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہے ان کے اب بو بھی گارمنٹ میں جاتے ہیں اسے بو بھی کر رہے ہیں تو اب یہ سمانہ ہم رکھیں چھت پہ چلتے ہیں وہاں پہ آمیت چیکیں گے یہ میں ہفتے میں چار دفعہ چاول بناتی ہوں 20 کلو آٹا بھی میں نے مغوایا ہے ایک مہینے میں چار دفعہ چاول بناتی ہوں یعنی کہ ہر ہفتے کو میرے چاول بنتے ہیں اور سبزی میں میرے بچے کیا کھاتے ہیں آلو گاجر کھاتے ہیں آلو پالک کھاتے ہیں اور کریلے کھا لیتے ہیں ٹینڈے نہ کھاتے لوکی نہ کھاتے یہ تو گھر کے روٹین کے ساتھ میں شروع سے بناتے ہیں کیونکہ ان کے بابا لکی نہ کھاتے ٹینڈے نہ کھاتے پھر میں نے کبھی بنایا نہیں بچوں کو بھی پسند نہیں پھر یہ دیکھیں مسائلہ جو ہے میں نے ڈبی میں بھر لیا kont Applause کالی میرچ نمک کالی میریچ کھٹی اور پچھیں بدے میریچ دنیا سکا رنزی تجرب lid مماؤں دے سکتے ہیں جی اور یہ میں نے سکران کارجانی کے پریٹ میں ڈال کرنا اچھے سکران کار جانی کے پریٹ میں ڈال کرنا ناقشی اس کی دھول مٹی بہت ہوتی ہے وہ نکال لی ہے اس کو بھی اور اس میں یہ رکھ دیتے ہیں اور اس میں میں نے چینی بھر دی ہے یہ گھڑ تو میرے ساتھ ساتھ ہے پتی ابھی تھوڑی سی ڈالی پھر بعد میں اور ڈال دیں گے جب ختم ہوگی یہ بھی ماشاءاللہ چاوی جائے گی آپ چھت پر چلتے ہیں بکایا بچے چھت پر دھوم رہے ہیں دھوم میں چلتے ہیں چھت پر چلتے ہیں اب ہم چھت پر آگئے ہیں دھوم میں کراچی میں اتنی سردی تو نہیں ہو رہی تھنڈی ہوا چلتی سردی ہوتی دھوم تو ماشاءاللہ بہت اچھی نکلتی ہے ہاں اور اس فاتما کو بھی پتا ہے دھوم بہت اچھی لگتی ہے بیبی کو پتا کرتی ہے ایک تو مہنگائی اور گیس یہ لوگوں کو انہوں نے بہت پریشان کر کر مہنگائی نے اور گیس نے میری ماشاءاللہ چار بیٹی ہیں بڑا بیٹا ہے اس سے چھوٹی بیٹی ہے اس سے چھوٹی ایک یہ بیٹی ہے اور دو چھوٹی بیٹی ہیں یہ تینوں ہیں ایک انس تینوں سے بڑی ہے تو ڈیلی روٹین پر ٹاپک پر بات ہو رہی تھی تو میں منت لی اور ڈیلی روٹین میں میں سب سے پہلے صبح فجر کے ٹائم اٹھتی ہوں تو نماز پڑھتی ہوں اس کے بعد آٹا گونتی ہوں پانی گرم رکھتی ہوں ان کے بابا کے لیے پھر وہ ناشتہ کرتے ہیں رات کو سالہ میں بنا لیتی ہوں تو وہ فریزر کر دیتی ہوں صبح وہ ہی دے دیتی ساتھ دو روٹی بنا کر دیتی دوپیر کو لنچ کرتے ہیں مہاں سے مجھے تو نظر نہیں آرہی جہاں تو بہت روشنی ہے نائی کرو بیٹھا رہے ہیں رجا فاتما نے اور منہ نے دوپ سیکھ رہی اب یہ ان کو جیدہ دوپ لگ رہی ہے یہ اپ چھاؤں پہ آکر باٹھ گیا ہے اور یہ جو پلانٹ پہ گئے یہ ان کے کزن آئے تھے وہ بھی چھوٹے ہیں کہ انہوں نے پورا گملے توڑ دیئے تھے اور میں نے پھر اٹھا کر اس بوتلوں میں پانی بھار کر ایسا رکھ دی گملے میرے پاس نہیں ہے تو اللہ کرے یہ صحیح ہو جائیں پھر سے زندہ ہو جائیں یہ بہت مر جا سے گئیں اللہ آپ سب کی روزی رزق میں برکت ادا فرمائے اللہ اللہ آپ سب کو اپنے افض و ایمان میں رکھیں اللہ اللہ ہمیں بھی روزی رزق میں برکت ادا فرمائے کیا کر رہے ہو ہمارے چینل کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو شیئر کریں جلدی جلدی ہمارے سبسکرائب پورے ہوں اب اچھا سکے ویڈیو لے کر آئیں گے ریجا کیا کر رہی ہو بیبی اب اجازت چاہتے ہیں اچھا سکے ویڈیو لے کر آئیں گے آپ سب کے لئے ہمارا ویڈیو میں بتائیں ہمارا ویڈیو اور ہماری شیلنگ آپ کو کیسی لگی اور ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے مزلوں پر کام جابی دے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عروجوں پر پوچھائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے مقصد میں کام جاب کرے سب کے بچوں کو خیر ہو خرید سے ہوں سب اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ